ساقا نبیین لما آتیتهم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم قالا ااقررتم و اخذتم علا ذالکم اسری قالوا اقررنا قالا فشہدو و انا معاکم من الشاہدین صدقاللہ العلی العظیم صلوات دین و حکمت کے عنوان سے اس عشرہ محرم کی مجالس کو آپ تمام عزاداران سید مظلوم کی خدمت میں پیش کروں گا ہم سب عام انسان ہیں ہم سب حقیر ہیں ہم سب ناچیز ہیں لیکن انسان کا احترام اس کے عقیدے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحانہ انسان کا مقام اس کے نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے سبحانہ اللہ آپ سب محترم ہیں کیونکہ آپ عزاداران سید الشہداء اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہم جس سے منصوب ہیں وہ سب کچھ ہے چودہ سو چوالس ہجری کے جو تقاضے ہیں میں ان کے مطابق ان مجالس کو پیش کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا سن رہی ہے مجھے چند دن ہوئے کراچی آئے ہوئے ان دو تین دنوں میں بہت سے لوگوں نے ملاقات کی میں اگر احتیاط سے بھی کہوں تو شاید دو چار سو لوگوں سے زیادہ مجھ سے ملے ہیں بہت سے سیاستدان شخصیات دانشور سب لوگ ان میں بہت سے میرے دیگر مسالک کے ماننے والے برادران بھی تھے اور وہ سب کہہ رہے تھے ہم آپ کو سنتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو اشرہ میں نے تیار کیا ہے میں چودہ سو چوالس ہجری کے تقاضوں کے مطابق مطالب کو پیش کروں گا ہر دور میں دین سے لوگوں کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں کبھی توحید کو اجاگر کرنا ضروری ہوتا ہے کبھی عدلِ الٰہی کو بیان کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے کبھی عقیدہِ نبوت اور ختمِ نبوت کو واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی امامت و ولایت کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کبھی معاد و قیامت کے مسائل کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن ہر دور میں ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہیں حسین ابن علیؑ کیا کہنے کیا کہنے سبحانہ تو دین کے بہت سے تقاضیں جو پیش کر رہا ہوں میں نے ایک انٹیلیکشل موضوع لیا ہے مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت تنگ بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے باہر سے دیکھ کی آیا ہوں میری بہنیں میرے بھائی جہاں جہاں بیٹھیں جس بھی زحمت میں بیٹھیں سن لیجئے گا ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جب بھی آپ دیکھیں گے تو دین میں ایک حل ایک سلوشن نظر آئے گا ہر جگہ پہ ایک ہی حل نظر آئے گا اور وہ ہیں جناب سید الشہدہ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مرکز بنایا ہے پیش کر رہا ہوں تمام مسلمانوں میں آپ کو سید الشہدہ کے ماننے والے مل جائیں گے صرف مسلمانوں میں نہیں کیا کہنے غیر مسلموں میں سارے مجمع کی توجہ ہوگی غیر مسلموں میں بھی آپ کو سید الشہدہ کے ماننے والے مل جائیں مشرقوں میں آپ کو امام حسین سے متاثر افراد مل جائیں ہندووں میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو امام حسین سے متاثر ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو مشرقوں میں ملیں گے کافروں میں ملیں گے توجہ امام حسین سے متاثر امام حسین کو ماننے والے ان کے فضائل کے قائل ان کی عظمت کے قائل آپ کو تمام مسلموں غیر مسلموں میں مل جائیں گے توجہ مشرقوں میں مل جائیں گے ہندووں میں مل جائیں گے سکھوں میں مل جائیں گے یہودیوں میں مل جائیں گے عیسائیوں میں مل جائیں گے زرتشتوں میں مل جائیں گے آدش پرستوں میں ملیں گے پارسیوں میں ملیں گے جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ایتھیس ہوگا اس میں بھی مل جائیں گے ملحد زندیق جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا میں حسین کو مانتا ہوں تو دنیا کے تمام ادیان میں بلکہ وہ جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ملیں گے تو حسین کی عظمت کے قائل حسین کی تعریف کرتے ہوئے لوگ ہر جگہ ملیں گے لیکن یزید کی تعریف کرتے ہوئے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری برمحمد و علی محمد صلوات صلح علیہ کیا کہنے میں نے بات مکمل ہی نہیں کیا آپ نے داد دے دی شاید میرا ذہن پڑھ لیا ہو نہیں شاید آپ نے ذہن نہ پڑھا ہو ایک میرے پہلو پہ غور کیجئے گا امام حسین کی تعریف کرنے والے تمام عدیان میں مل جائیں گے جو کسی دین کو نہیں مانتے جو کسی دین کو نہیں مانتے وہاں بھی آپ کو امام حسین کی تعریف کرنے والے ملیں گے لیکن یزید کی تعریف کرنے والا آپ کو صرف و صرف ملے گا تو مسلمانوں میں ملے گا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سلامت رہیے سلامت رہیے اب میری بات پہنچ گئی ہے میں نے اپنی بات پہنچا دیا پوری دنیا میں کبھی کوئی ہندو نہیں کہے گا یزید رضی اللہ لبیق یا حسین لبیق یا حسین بر محمد و آل محمد صلوات کیا کہنے جناب سبحان اللہ اب بات پہنچ رہی ہے میری عزانے کے کبھی آپ کو کوئی کسی دنیا کے کسی دین میں مذہب میں مسلک میں کبھی ہندووں میں سکھوں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں نہیں ملے گا یہ کہتا ہوا یزید اچھا تھا ظالم سے ہر آدمی نفرت کرتا جس میں انسانیت ہوگی وہ ظالم سے نفرت کرے گا جس میں انسانیت ہوگی وہ ظالم سے نفرت کرے گا ارے اس نے اتنے افراد کو مار دیا حسین جیسے کو شہید کر دیا چھپا کے نہیں بھئی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ زہر جنہوں نے دیا تھا جنہوں نے جنہوں نے کیا کہنے صرف جودہ بنت اشیس نہیں کیا کہنے نہیں ہے ہاتھ جودہ بنت اشیس کا تھا زہر دینے والی جودہ بنت اشیس ہاتھ جودہ کا تھا پانچ ہزار سونے کی اشرفیاں بھیجوانے والا اور تھا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے میں نے مکمل نہیں کیا بات پہنچتی رہے ہاتھ جودہ بنت اشیس مل اونہ کا تھا اس نے زہر دیا پیسے کسی نے بھیجوائے سونے کی پانچ ہزار اشرفیاں دی سکھے دیئے اور کہا اپنے بیٹے سے تیری شادی زہر دے دیا پہنچی شام کہ تُو نے کہا اپنے بیٹے سے شادی کرے گا اس نے کہا نہیں حسن مشتبہ جیسا دنیا میں کوئی آدمی نہیں وہ اتنا پاک تھا تُو نے پیسوں کی خاطر اسے مار دیا میرا بیٹا یزید تو ہے ہی پلی کیا کہنے کیا کہنے پہنچ رہے کیا کہنے اسی طرح حیدر حیدر کیا کہنے یال توجہ فرما رہے ہیں زہنگرام بہت بڑا مسئلہ تھا نا کہ حسن مشتبہ جیسا خوبصورت کوئی نہیں یہاں مولا حسن مشتبہ جب مدینہ میں بازار میں آتے تھے خریداری کے لئے بازار رک جاتا مولا حسن مشتبہ اتنے خوبصورت تھے پورا بازار رک جاتا دیکھنے کے لئے اتنے خوبصورت تھے تو اس نے کہا حسن سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں حسن سے زیادہ سخی کوئی نہیں حسن سے زیادہ شجاہ کوئی نہیں حسن ساری خوبیوں کا مالک تھا تُو نے پانچ ہزار سونے کے سکھوں کے لئے اسے زہر دے دیا میرا بیٹا یزی تو ہے شرابی اب ممبر لائق نہیں میں بیان کروں دین کا کیا کام چھا دین کا کام ہے رشتوں کا پاس بتائے یہ ماں ہے بہت سے بہت پہنچ سکھایا اچھا دیکھیں زیادہ تر یہاں جوان بیٹھے ہیں میں کھل کے بیان کر نہیں سکتا پاکستان کے حال ذہن میں رکھئے گا دیکھیں رشتوں کا پاس دین نے سکھایا دین نے دین نے بتایا یہ ماں یہ احترام یہ بہن یہ بیٹی یہ پھپی یہ خالہ یہ بیوی سب کے احترام رشتوں کے دین نے بتایا دین نے رشتوں کے احترام بتایا دین نے دین نے اب میں نہیں بتا رہا میرا موضوع دین مجھ سے نہ پوچھیں خاجہ مویندین چشتی سے اجمیر میں جا کے پوچھ لیں انہوں نے کہا شاہ سسین بادشاہ سسین دین سسین نارا حیدری حیدری بر محمد و علی محمد صلوات صلی اللہ محمد و علی محمد پہنچ رہے ہیں حضرات خدا کی قسم ممبر کے لائق نہیں یزید کا کردار کے بیان کرو ہمارا یہ ممبر پاک ہستیوں کے بیان کے لیے یزید رشتوں کا پاس نہیں رکھتا تھا بس اتنا کہنا کافی محرم نامحرم کا دین سکھاتا جسے محرم نامحرم کی تمیز نہ ہو وہ یزید ہے اس دور کبھی اس دور کبھی کیا کہنے سبحانہ اللہ سبحانہ جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں تہیزان کے رامے رشتوں کا پاس دین نے سکھایا اور خاجہ مہین دین چشتی کہہ رہے ہیں دین حسین یہ رشتوں کا پاس حسین بتائیں تہیزان کے رامے تمام ادیان میں دنیا میں اس نے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی جوہ بنت اشی سے تمام ادیان میں امام حسین کا احترام صرف ایک جمعہ کہہ دوں اگست شروع ہونے والا یہاں تک مہاتمہ گاندی سے جب پوچھا کہ بھئی پندرہ اگست کو ہندوستان آزاد ہوا کون کون سی نیشنل چھٹی ہوگی جب پندرہ اگست کی ہوگی تو بتایا دیوالی کی ہوگی یہ جو ہندو تہوار ہیں اور آشورے کی چھٹی ہوگی تو ایک آدمی نے کہا گاندی جی ہمارے ہم بہت زیادہ مسلمان ہیں سارے مسلمان عید مناتے ہیں تو آپ عید کی چھٹی دیتے آپ نے عید کی چھٹی نہیں دی آشورے کی چھٹی دی کب مجھے مسلمانوں سے مطلب نہیں مجھے حسین سے مطلب ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سباناللہ میں نے انگریزوں کے خلاف تحریک کا چلانا اور اسے کامیاب کرنا حسین سے سیکھا کیا کہنے جو بہتر کے ساتھ جا کے دشمن سے لڑ پڑے یہ نہیں سوچا انجام کیا ہوگا اے دانے ارامی جناب سید شہدہ سے متاثر پوری دنیا میں نظر آئیں جملہ مکمل کر دوں جو آپ نے بہت محبت سے سنا ہے دین اور حکمت ذہن میں رکھئے بغیر حکمت و دانائی حکمت یعنی دانائی بغیر حکمت کے دین سمجھ نہیں آتا تو اب تمام ادیان میں تمام مسلموں غیر مسلموں ملہدوں مشرکوں زندیقوں سب میں امام حسین کا احترام لیکن یزید کا کوئی احترام نہیں کرتا اگر کبھی کوئی کسی کونے خدرے سے اٹھتا ہے تو ہمیشہ کیا کہنے کوئی مسلمان نہیں اٹھتا کہ اور نجانے کیا کچھ تھا ایزان اگرام اپنے نفسوں کو ٹٹو لیں او مسلمان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی حسین سے دوری کے نتیجے میں یزید سے قریب ہونے لگے ہو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو ایک مرتبہ جھنجھوڑو اور دیکھو آئیں درہ پیش کر رہا ہوں فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِفَةِ فِطْرَةَ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ دین کیا ہے پیش کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے چہرے کو دین کی طرف رکھئے کہ اللہ نے فطرَةَ اللَّهِ لَتِي فَطْرَةَ نَاسَ اللہ نے سارے انسانوں کو سارے لوگوں کو دین کی فطرت پہ خلق کیا تو اب ہر بچہ پیدا ہونے والا دین کی فطرت پہ پیدا ہوتا فطرت میں توحید ہے سنیں گے فطرت میں توحید ہے عقیدہ توحید فطرت میں ہے بچہ اللہ کو مانتا ہوا پیدا ہوتا توجہو بچہ عدلِ الٰہی کو مانتا ہوا دنیا میں آتا والدین اسے مشرق بناتے ہیں والدین اسے ہندو بناتے ہیں والدین یہودی بناتے ہیں توجہو سارے مجمع کی توجہو حدیثہ نبوی ہے کلو مولود شیعہ سننی دونوں کتابوں میں کلو مولود یولدو على فطرت الاسلام ہر بچہ جو دنیا میں آتا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا وعبوان یحویدان اور یونسران اور یجنسان تین ادیان کے نام لیے رسول خدا نے ہر بچہ جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ماباپ ہیں یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی اب پتہ چلا گود کا بڑا اثر ہوتا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے نہیں ہے مجمع کیا کہنے گود کا بڑا اثر ہوتا گود کا گود کا بڑا اثر ہوتا بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا پالنے والی گود کبھی یہودی بنا دیتی ہے کبھی نصرانی بنا دیتی ہے کبھی مجوسی بنا دیتی ہے گود کا بڑا اثر ہے گود کا پالنے والی گود کا بڑا اثر ہے اور اگر کسی کی گود میں پلنے والا کوئی محمد بنے کوئی علی بنے کوئی عقیل بنے کوئی جعفر دیار بنے کیا کہنے کیا سبحان اللہ حیدر ماشاءاللہ کیا کہنے یا بر محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد و آل محمد موضوع دین ہے ہر بچہ دین کی فطرت پر پیدا ہوتا یہ ماباپ ہیں کبھی یہودی کبھی عیسائی کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں اور اگر کسی کی گود میں پلنے والے چاروں بیٹے اسلام کے محافظ بنے پلنے والا بھتیجہ کائنات کا مالک بنے اس کا سب کہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا محسن اسلام کی سب سے بڑی دیوار اسلام کا سب سے بڑا ستون اگر یہ نہ ہوتے تو محمد کا دین آگے نہ بڑھتا مستشرقین نے اورینٹلیسٹ نے یورپ امریکہ میں اسلام پہ تہدی کرنے والوں نے لکھا کہ اگر ابو طالب کی سرداری نہ ہوتی ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا ابو طالب نے دین کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتی ہیں محمد کا دین آگے نہ بڑھتا توجہ سارے مجمع کی وہ اورینٹلیسٹ کہتے ہیں رسولِ خدا کا محمدِ مصطفیٰ کا دین آگے نہ بڑھتا ترقی نہ کرتا ابو طالب کی بڑی ہڈیوں نے سفید بالوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی سارے غیر مسلم مانتے ہیں کہ محمد کا دین ترقی کر رہا تھا تو صرف ابو طالب کی وجہ سے اگر ابو طالب کا کبھی کوئی دشمن ملتا ہے ان کو کافر کہنے والا ملتا ہے تو وہ بھی صرف مسلمانوں میں ہیدر سارے غیر مسلم مانتے ہیں کہ سب سے بڑے محافظ سب سے بڑے سپورٹر سب سے زیادہ سرور کانا کی مدد کرنے والے حضرت ابو طالب ایسے ہی ہے اور صرف اگر ملیں گے نہیں کافر تھے کہنے والے تو کافروں میں نہیں ملیں گے وہ بھی کلمہ گو میں ملیں گے مسلمانوں ملیں گے نہیں یہ پتہ نہیں کس کا جملہ مجھے نہیں معلوم لیکن بلکت سچ جملہ میرا نہیں ہے جس کا بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجیڈی یہی ہوئی ہے کہ جو فرس کلاس مسلمان تھے انہیں کافر ڈیکلیئر کر دیا اور جو تھرڈ کلاس کافر تھے کیا کہنے کیا کہنے بات پہنچ گئی میں نے کچھ بھی نہیں کہا عزیزان اگرامی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دین سمجھنا بہت ضروری ہے تو آئیے درہ میں دین کو پیش کر رہا ہوں دین اور حکمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے دین اس کی لغوی معنی ہے جزا کے اطاعت کے مالک یوم دین مالک روز جزا اور اسطلاحی معنی ہے اصول دین اور فرو دین کے عقیدے اور عمل کے ہر دین میں کچھ نہ کچھ عقیدے کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ عمل کی چیزیں ہوتی ہیں ہر دین میں کچھ نہ کچھ عقیدے کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ عمل کی آج پوری دنیا کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے مجھے نیوز میں بتایا میں ٹی وی نے دیکھتا ہوں ویسے بھی مجھے موقع نہیں ملتا محرم میں تو عویس بالکل نہیں تو کل رات مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے توجہ ہے مجمع کی پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے نا غلاف کعبہ سطر کعبہ اس کے احکام ہیں اسے خانہ کعبہ کو اس کی عصمت ہے سطر کیا جاتا ہے نا نو ذلہج جب سب عرافات چلے جاتے ہیں مکہ خالی ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اسے غسل دیں کعبے کو غسل دیں وضو کرائیں نیا غلاف چڑھائیں چادر چڑھائی جاتی ہے نہیں اور خانہ کعبہ پہ چادر رسول خدا سے پہلے چڑھائی جاتی تھی اور سب سے پہلے میں نے روایت دیکھی ہے اسی سال کہ جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا جناب اسماعیل کے ساتھ تو جناب حاجرہ پہلی بی بی تھی جنہوں نے اپنی چادر چڑھائی جناب حاجرہ نے چادر چڑھائی اس وقت پورا غلاف نہیں تھا انہوں نے چادر چڑھائی حضرت حاجرہ کعبے پہ چادر چڑھائیں تو اللہ کو پسند آئے کہے کہ یہ غلاف بنا دو کیا کہنے اور اگر ہم علم پہ تابوت پہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حاجرہ نے گرامی پہلی دفعہ ایسا ہوا مجھے کل ہی بتایا کل رات میں کہ خانہ کعبہ کے غلاف نو زلحش کو تبدیل کیا جاتا اس دفعہ اول محرم نہیں ہمارا نیا سال ہے ہم خوشی منانا چاہتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کا غلاف پہلی محرم کو تبدیل کریں گے بھئی یہ جو سرور کائنات کرتے آئے تھے اس کے بعد پھر تمام خلفاء کے زمانے میں جاری رہا پھر مولا کائنات اور یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ ایک سال دوسر خلیفہ نے کہا کہ اس سال ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف نہیں چڑھائیں مسلمانوں نے پوچھا کیوں کہ کیوں کہ مسلمانوں میں فاقع ہیں غربت ہے اتنا خرچہ آتا ہے اتنی مہنگی چادر اتنا بڑا غلاف اس پہ سونے کی طاروں سے آیات لکھے جائیں تو ہم اس سال یہ خرچہ نہیں کریں گے یہ سارا خرچہ میں بچا کے مسلمانوں کو باٹ دوں گا پیسے دے دوں گا تو مولا کائنات فورا مسجد نبوی میں آئے کہ ایسا نہیں ہوگا ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف چڑھائیں گے کہ لیکن یا علی آپ اعتراض کیا کیوں کر رہے ہیں میں کھا نہیں رہا یہ پیسے مسلمانوں میں باٹوں گا مسلمانوں میں فاقع ہیں مولا کائنات نے فرمایا جہاں اتنے فاقع ہیں وہاں ایک اور صحیح نہیں ہے کیا کہیں گے کیا کہیں گے توجہ مولا نے فرمایا کہ جہاں اتنے فاقع ہیں وہاں ایک اور فاقع کر لیں گے لیکن ہم خانہ کعبہ پہ غلاف نیا چڑھائیں گے کہ یا علی کیوں آپ کیوں بزد ہیں کہ نیا غلاف چڑھائے جا کہ کیونکہ خانہ کعبہ کی عظمت مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے خانہ کعبہ کا غلاف مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ سارے کافر یہودی عیسائی مشرک کہیں گے ان کی غیرت ختم ہو گئی اب یہ کعبہ کا غلاف بھی بدل نہیں رہے اب یاد رکھو مولا علی نے کہا کہ یا عمر غلاف کعبہ رک نہیں سکتا ہم فاقع کر لیں گے غلاف چڑھائیں گے سارے مسلمانوں نے لکھا مولا علی کے اعتراض پہ خلیفہ مجبور ہوئے غلاف چڑھایا اب اگر کوئی کہے حالات خراب ہیں ڈالر مہنگا ہے تبرک نہ باتو مجلسے نہ کرو لایٹیں نہ جلاؤ ہماری غیرت کے معاملہ حیدر لبائک یا حسین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبائک یا حسین ماشاء اللہ بر محمد و علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی سبحانہ اللہ بور فرما اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی اس وقت حالات خراب ہیں پیسے جوڑ لو ڈالر مہنگا ہو گیا ہم تو پہلے کہتے رہتے ہیں ڈالر کو مردابا ہمیں ڈالر نہ دکھاؤ ہم حسینی ہیں ہم جوڑتے نہیں ہم تقسیم کرتے ہیں اگر تمہیں کبھی اپنے یہاں کمی محسوس ہو کہ ہم اب عرص نہیں کر سکتے میلاد نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم ہم سے کہنا حسین کے صدقے میں دو کیا کہنے لبائک یا حسین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبید یا حسین سبید یا حسین سبید یا حسین حیداری حیداری بر محمد و علی محمد صلوات اللہ سلی اللہ محمد و علی توجہ فرما رہا ہے میں محبتوں کا ممنون ہوں آپ کے آپ کی عقیدتوں کا محتاج ہوں کہ جس طرح سے آپ نے جناب سید الشہداء کی اس عقیدت کی وجہ سے میرے اس جملے کو قبول کیا حضرت آنے گرامی دنیا دیکھ رہی ہے اب یہ جو پیش کر رہا تھا تو اب یہ آج بتایا گیا کہ نہیں غلاف کعبہ اول محرم سے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے بننے والا بادشاہ انہیں کو یہ سمجھا دے یہ بادشاہتیں حسین ابن علی کے قدموں کی خاک سے ملتی بے شک بے شک اور جو حسین سے تکرا جائے بادشاہ بھی ہو حکمران بھی ہو کیا کہنے تخت رکھتا ہو تاج پہنتا ہو لباس قیمتی ہو سونے جواہرات ہو نو لاکھ کے لشکر کا مالک ہو دمشق کی سلطنت ہو تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا پھر اسے کوئی نہیں کہتا رضی اللہ جو کہتا ہے وہ بھی لانت اللہ ہو جاتا کیا کہنے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برمحمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد ایزا نگرامی بس یہ مجھے کہنا ضروری تھا اگر مجھے کوئی نہ بتاتا میں کچھ نہ کہتا میرا حج بند ہے کئی سال ہو گئے آج جب سے ایسے لوگ آئے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کتنے ملکوں کے ویزے بند ہو گئے پاکستان میں بھی بھی مجھے چند شہروں میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور پابندے کے وجود پڑھ کے آیا ہوں کیا کر سکتے ہو پابندیاں لگا سکتے ہو اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو قتل کر سکتے ہو تم نے تاریخ نہیں دیکھی حسین حسین کرنے والے پابندیوں سے ڈرتے نہیں ہیں جو ذکر حسین رکواتے ہیں وہ ہواوں میں پھٹ کے بکھر جاتے ہیں سبحان اللہ ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ یہ درس کربلا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے بر محمد و علی محمد صلوات صلی اللہ محمد پنکھا میرے لیے کلس میرے لیے خاص ایک منکھا الگ سے لگا دی خدا را میں یقین معنی اس وقت کوئی اور مارے نہ مارے گرمی سے مر جاؤں گا برائے صحت و سلامتی کل علماء حق بلند ترس علوات صلی اللہ محمد و علی محمد احضان اگرامی آپ کی ان عقیدتوں محبتوں کے ساتھ آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں دین انسان کی قیمت کیا ہے انسان اگر اپنے لیے کوئی مقصد بنا لے نہ میرے لیے مقصد انگوٹھی ہے اس کی اتنی ہی قیمت ہوتی ہے جس چیز کو وہ اپنا مقصد بنا لے زندگی کا مقصد ایک مکان ہے پوچھیں بے کیا قیمت ہے آپ کی کبھی ان کی دو کروڑ قیمت ہے کیوں حدف مکان تھا دو کروڑ کا مکان اس کی قیمت ایک گاڑی کی قیمت ہے بس توجہ سخبات کہہ رہا ہوں خاص طور سے میرے نوجوانوں کے لیے میرے بچوں کے لیے میرے بھائیوں کے لیے بزرگوں کی دعائیں لوں گا اس جملے پہ انسان کی قیمت کیا ہوتی ہے جنابِ مولا کہنات کا جملہ ایک آدمی نے جس بہت بڑی کانفرنس میں پیش کیا تھا مرہوم ہو گیا لما محمد عقی جعفری بہت بڑے مفکر تھے بہت بڑے فلسفی فقیح نحج البلاغہ پہ شر لکھ رہے تھے ستائیس جلدے لکھی تھی انتقال کر گئے مکمل نہیں کر سکے ابھی نحج البلاغہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی ان کو ایک کانفرنس میں بلایا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان کی قیمت اتنی ہے مولا فرماتے ہیں جو وہ اچھی طرح سے انجام دے سکے جو وہ بہترین سب سے اچھا کام کرتا ہے بس انسان کی قیمت وہ ہوتی ہے جو وہ سب سے اچھا کام انجام دے لے اس کی قیمت وہ ہے توجہ ہر انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ سب سے اچھا کام انجام دیتا اگر کوئی اچھے نوکری کر رہا ہے بس اس کی قیمت اتنی ہے اگر کوئی اچھا مکان بنا رہا اتنی قیمت ہے کوئی گاڑی کا حدفدار مقصد اس کا گاڑی بس اتنی قیمت اس لئے ہم لوگوں نے سوچا شیعوں نے سوچا ہم دنیا کو اپنی قیمت کیوں بتائیں کہ قیمت کیا ہے کیوں نہ ہم حسینی بن جائیں کیا کہنے تو ہم سب سے اچھا جو کام کرتے ہیں وہ ہے ازاداری کیا بات اب ازاداری کی قیمت ہم سے نہ پوچھو ازاداری پہ آنے والے ایک آنسو کی قیمت جنت ہے کیا کہنے سبحانہ اللہ سبحانہ ہر ہر ازادار کی قیمت جنت ہے آپ بے ارزش نہیں دین انسان کو قوت دیتا آئیں درہا ایک اور پہلو پیش کر رہا ہوں اسی پہ تمام کر دوں گا قیمت انسان کی وہ جو ہر سب سے اچھا کام انجام دے سکتا پیش کرنا آخری اللہ کرے میں اس کو مکمل کر سکوم پروردگارہ طاقت دے کہ جناب سید شہدہ کے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں پہنچا سکتا ازاداری کی رامل دین کیا انسان جسم پہ صحت پہ دولت قربان کرتا اور اپنا جسم اپنی جان اپنی عزت پہ قربان کرتا اور اپنے دین پہ اپنی عزت بھی قربان کر دیتا اب کچھ لوگ پہنچ گئے ایسا نہ ہو کہ دین پہ انسان جو ہر چیز قربان کرنے والا ہو وہ دین کو دنیا پہ قربان کرے دولت پہ قربان کرے جان پہ قربان کرے جانتا ہوں سکت جملہ کہہ رہا ہوں کہوں گا آیا ایسے آج لوگ ہیں ہیں سنیں جس پہ لوگ پیش کرنا چاہتا ہوں ہر چیز دین پہ قربان کرے سب سے جو آسان چیز ہے نا قربان کرنے والی وہ ہے وہ دولت ہر آدمی دولت دے سکتا ہے کچھ دولت بھی نہیں دے سکتے جان دینا بہت مشکل ہے ہر آدمی جان نہیں دے سکتا دین پہ کچھ اتنی اپنی ایمانداری بڑھا لیتے ہیں کہ جان تک قربان کر دیتے ہیں اور اس سے زیادہ مشکل ہے آبرو عزت عزت اور آبرو کوئی قربان نہیں کرتا اہلِ بیت نے اپنی آبرو تک دی ہے جنابِ سید شہدہ کو پتا تھا میرا سر نیزے پہ اٹھایا جائے بازاروں میں لے جائے جائے جنابِ زینب کو پتا تھا میں دربار میں لے جائے جاؤں اپنی آبرو تک دین پہ قربان کی میں بھی مسائب پہ نہیں آیا دو جملے سن لیجئے گا پھر مسائب چار سے پانچ منٹ کی زحمت دے رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ لوگ یہاں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی آخری پہلو سن لیجئے یہ میری اپنی محنت ہے جس کو پیش کر رہا ہوں عیدل فطر آتی ہے تو آپ کیا دیتے ہیں فطرہ فطرہ کس چیز کا ہوتا ہے اناج کا میرے بھائی بول رہے ہیں اونچی بولیں اناج کا ہوتا ہے گندم چاول کوئی بھی چیز خجور کشمش عیدل فطر پہ اناج دیتے ہیں فطرہ فطرانہ واجب ہے عیدل ازہا جانور کی قربانی دینی ہوتا ہے گوش دینا ہوتا کیونکہ جانور مہنگا ہے اللہ نے واجب قرار نہیں دیا فطرانہ غریب امیر سب پہ واجب قربانی سب پہ واجب نہیں ہے توجہ ہو عیدل فطر پہ اناج عیدل ازہا پہ گوشت عیدِ غدیر آتی ہے وہاں نفس کی قربانی دینی ہے آپ پہنچ گئے ہیں برادرہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان توجہ بہت اندہ عیدل فطر پہ اناج دیں عیدل ازہا پہ گوشت کی قربانی عیدِ غدیر نفس پھر آتی ہے عیدِ مبہلہ وہاں پہ عزت کیوں وہاں عزت اس لیے دیتی ہے کیونکہ سیدہ آ رہی ہے اب عیدیں ختم ہو گئے آگیا محرم پروردگارہ یہاں کیا دوں اللہ کہہ گا وہاں تھا اناج گوشت نفس عزت پروردگارہ اب حسین کا معاملہ کیا دوں اللہ کہتا ہے یہاں سب کچھ دے دیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سب کچھ کیوں وہاں ابراہیم اسماعیل کا معاملہ تھا وہاں علی و زہرہ کا معاملہ وہاں رسول خدا یہاں حسین کا معاملہ کسی نے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی حسین اپنے علی نے اللہ میں اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لبے بام ابھی عقل سوچ رہی تھی ابراہیم کود گئے تھے یہ عشق تھا آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اعتراض کرتے ہیں میں نے خود سنا ایک ملہ نے کہا حسین کی غلطی ہے بہتر کے ساتھ کیوں گئے تھے مارے جانت وہاں لاکھوں کی فوج تھی حسین بہتر کے ساتھ چلے گئے وہ تو مار نہیں تھا انہوں نے یہ عشق کا معاملہ ہے حسین جانتے ہوئے گئے جب پوچھا حضرت عبداللہ عباس نے مولا گساخی نہ ہو تو عرض کروں کربلا نہ جائیے گا انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہا کہ اے عبداللہ عباس میں شہادت کے لئے جا رہا کہا آپ مرنے جا رہے پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کے لے جا رہا تو آپ نے فرمایا میرے نانا کا دین میری وجہ سے بچے گا اور میری قربانی میری بہنوں کی وجہ سے مجھ سے فرمائش کی گئی ہے آج کے مسائب کے لئے جب بھی کوئی مجلس میں آتا ہے نا ہاں ہم رسول خدا کو پرسہ دیتے ہیں ہاں حسن کو مولا سجاد کو امام زمانہ کو پرسہ دیتے لیکن تین بیبیوں کو ضرور پرسہ دیجئے گا پہلی بیبی ہیں جناب سیدہ بیبی کو بڑی محبت تھی مولا حسین سے ایک ماں کو ضرور پرسہ دیجئے گا کیا کہیں جناب سیدہ کو بیبی آپ کو مولا حسین کی پیاس پرداش نہیں نہ ہوتی تھی میں نے یہاں پہلے پیش کیا تھا ایک مرتبہ کمزور ہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ معصوم میں کمزور ہی نہیں ہوتی اس لئے کہتے ہیں خاص مولا حسین کا خاص تھا کہ آپ کو پیاس زیادہ لگتی تھی جناب زینب کا خاص سا یہ تھا ان کو حیاء زیادہ آتے تھے مولا سجاد کا خاص سا یہ تھا انہیں غیرت زیادہ آتے اگر کسی بچی کی بھی چادر اتر جاتی تھے تو مولا سجاد برداشت نہیں کرتے تین بی بیوں کو پرسہ دینے آئیں بڑی زحمت سے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کوئی پہلو بھی بدل نہ چاہے تو پہلو بدل نہیں سکتا لیکن آپ گھر چلے جائیں گے آپ یہاں خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے وہ میری جو ماں بہن بیٹی آئی ہیں میں دیکھ رہا تھا ابھی بھی پانی انہوں نے صاف کیا گارہ تھا پھر بھی آکے بیٹھ رہی ہیں میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے ہاتھ جڑ کے کہوں گا آپ تو چلی جائیں گے لیکن کربلا میں ایک چھوٹی بی بی خاک پہ بیٹھی رہے وہ عام بی بی نہیں تھی وہ وہ بی بی تھی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی میں دس سے پندرہ منٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں برداشت کیجئے گا پہلی بی بی جناب سید آجین پرسہ دیں دوسری بی بی جناب زینب کبرا جناب زینب کو بڑی محبت تھی بھائی سے اگر دیکھ سکے تو میری طرح دیکھ گا نہیں تو آنکھ بند کر لی جانتے ہیں جب جناب زینب کی شادی ہو رہی تھی تو جناب امیر نے سوال کیا بیٹی زینب میرے بھتیجے عبداللہ کا رشتہ آیا آپ کے لیے آپ راضی ہیں کہ بابا جو آپ کا فیصلہ میں راضی ہوں لیکن بابا جان میری ایک شرط ہے بابا جان جب آپ مجھے شادی کر عبداللہ کے گھر بھیج دی نا عبداللہ کو بتا دیجئے گا میں ہر روز اپنے بھائی حسین کو دیکھنے گھر آیا کروں گی بابا میں جی نہیں سکتی جب تک حسین کو نہ دیکھو مولا علی نے فرمایا بیٹی میں آپ کی شرط عبداللہ کو بتا دو جناب عبداللہ نے قبول کر لیا کہ چچا جان مجھے زینب کی شرط قبول ہے جب ساٹھ حجری اٹھائیس رجب کا دن آیا تو جناب سید شہدان نے کہا عباس زینب کو بتا دو میں کربلا جا رہا اور شرط رکھی تھی جب میرا بھائی کربلا جائے گا میں ساتھ کربلا جاؤں گی تو جناب زینب نے فورا جناب عبداللہ ابنے جعفر تیار سے کہا فرمایا عبداللہ آپ کو یاد ہے میں نے عقد کے وقت شرط رکھی تھی جب میرا بھائی کربلا جائے گا میں ساتھ جاؤں گی اب جناب عبداللہ ابنے جعفر تیار نے منع نہیں کیا بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار کیا کہ اگر آپ رک جائیں تو بہتر ہے فرمانے لگے زینب میں بوڑا ہو گیا ہوں تو میں کربلا نہیں جاؤں گی اگر آپ روکیں گے لیکن عبداللہ میری ایک بات یاد رکھی گا میں زندہ نہیں رہوں گی میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں زندہ رہوں گی میں زندہ نہیں رہوں گی جناب عبداللہ اپنے جعفر تیار نے فرمایا ہاں سین میں جانتا ہوں آپ جی نہیں سکیں گی آپ جا سکتی بس بھئی کل ودائی کے پڑھوں گا کچھ اور مسائل پڑھوں گا آج سن لیجئے تیسری بی بی تذکرہ سن لیجئے تین بی بی وں کو ضرور پرسہ دی جانتے ہیں تیسری بی بی کون ہے دمشق شہر ہے وہاں ایک سفید روزہ ہے جو کسی زندان پہ بنایا گیا زندان میں ایک چھوٹی سی قبر ہے اس قبر میں ایک بی بی ہے وہ حسین کے سینے پہ سویا کر گا مجھے کل یہاں بتایا گیا کہ زیارت ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں رخصتی کے چند جملے جناب سید شہدان کا عباس میں نے فہرس بنا دی ہے جس جس کا نام فہرس میں ہے آپ ان سب کو بتا دیجئے وہ کربلا جائیں گا میری طرف دیکھئے گا ضرور سب میری طرف دیکھئے گا مولا عباس نے فہرس ہاتھ میں لی بتانا شروع کیا بی بی آپ کا نام بھی کربلا جانے والوں کی فہرس میں بی بی آپ کا نام بھی پھر جوانوں کو بتانا شروع کیا علی اکبر آپ کا نام بھی قاسم آپ بھی عبداللہ آپ بھی عونو محمد آپ دونوں بھی بس بھئی ایک مرتبہ آئے چھوٹی بچیوں کو بتانا شروع کیا کہ فاطمہ سغرہ آپ چچا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا بچی کا نام ہے فاطمہ سغرہ مولا عباس نے کہ بی بی آپ کا نام نہیں آپ کا نام نہیں بی بی نے جناب سید شہدہ سے کہا بابا جان چچا کہتے میرا نام نہیں کربلا جانے والوں میں بیٹی آپ بیمار ہیں کہ بابا جان مجھ سے حلف لے لیں میں کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گے میں کبھی نہیں کہوں گی بیمار بابا جان مجھے ضرور لے چلے نہیں بیٹا بعض جملے میں نہیں پڑھتا مرہوم سید نحمد جزائری داماد علامہ محمد باقر مجلسی انہیں جملہ لکھا کہ بیبی نے خط لکھا تھا جب مولا حسین کربلا چلے گئے اور جانتے کیا لکھا تھا بابا اگر آپ بھائی علی اکبر کی شادی کریں تو بابا مجھے بلانی دے گا اب مجھے پڑھا نہیں جا رہا چار سے پانچ منٹ کی زہمت دوں گا میں ایک گھنٹا پڑھنا نہیں جا رہا تھا ایک جملہ سنگ لیجئے بس جناب اباس نے ناکہ تیار کیا اونٹنیوں پہ اماریاں سجائیں مخمل کے کپڑے لگائیں بڑے بڑے مہنگے کپڑے علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں اونٹوں پہ پانی لدہ جوانوں سے آواز دے کہ کہ مولا 28 رجب کی روان کی ہے مولا کہتا ہے میں دیکھنے پہنچا مدینے والے رسول خدا کی جان حسین کیسے ودا کرتے مولا حسین پہلے نانا کے روزے پہ گئے اور ایک مرتبہ ایسے قبر سے لپٹ کے روئے کہ خود ہی فرماتے ہیں جب بہوش ہو گیا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور جب میں چھوٹا سازہ جیسے مجھے گلے لگاتے تھے میرے نانا نے مجھے گلے لگایا اور رونے لگے میں نے کہا نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے نانا میں کربلا جا رہا نانا جان جناب سید شہد میرا کوئی بھائی بھی بیٹا مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی جناب سید شہد نے فرمایا نانا جان میری بہنوں کیلئے کیا حکم ہے اب سنیے پیمبر اسلام نے کیا فرمایا الوقع والحوادث میں سب جگہ موجود ہے رسول خدا نے فرما مشیت تو یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے سید شہد نے فرمایا نانا میں علی اکبر دے دوں گا میں علی اصغر دے دوں گا میں عباس دے دوں گا نانا میں اپنا سر دے دوں گا نانا میری بہنوں کا قیدی بن نانا میری غیرت برداشت نہیں کرتی عجر عمال اللہ آئے جناب سید شہدہ ماں کی قبر پہ تشریف لائے جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا سید شہدہ قبر سے لپٹ گئے اور اونچی اونچی رونے لگے اما میں کربلا جا رہا ہوں میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا بیٹا آپ اکیلے نہیں جاؤں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی بیٹا جب آپ زلجنہ سے گریں گے میں برقے کا دامن پھیلاؤں گے جب شمر خنجر چلائے گا میں انگلیاں گردن پہ رکھوں گے بیٹا آپ تنہا نہیں جاؤں گے بس بھئی دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا جناب سید شہدان نے نانا سے ویدا کیا گھر آگئے ابباس تیاریاں مکمل ہیں کہا مولا میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ اس قافلے کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہے اتنا پانی ہے اگر جناب حر کے لشکر کو نانا پلاتے تو پانی ختم نہ ہوتا مولا نے مسند بچھائی جناب ابباس نے کسی کنیز سے کہا بتاتی وابستہ ہے نا ان کو بلا دوں گا ایک مرتبہ اندر سے کنیز نے آواز دی قاسم جناب قاسم کی ماں حضرت ام فروار جناب ابباس نے آواز دی قاسم عبداللہ عونو محمد کوئی اماری کا پردہ ہٹاؤ کوئی گھڑنا زمین پہ رکھو قاسم ماں کا بازو پکڑو ناکہ پہ سوار کرا دو اتنے میں آواز آئی لیلہ آ رہے جناب ابباس نے کہا علی اکبار ماں کا بازو پکڑو قاسم گھڑنا رکھو عونو محمد اماری کا پردہ ہٹاؤ میں نے سارے مسائب چھوڑ دی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہم میری طرف دیکھ نہیں دیگا اب جناب ابباس نے کہا علی اکبار بازو پکڑو مولا ابباس نے گھٹنا زمین پہ رکھا جناب قاسم نے پردہ ہٹا جناب امم کنسوم کو سوار کر آئے اتنے میں کنیز نے کہا علی کی بیٹی زینب کبرہ تشریف لا رہی جناب ابباس کھڑے ہوئے اماری کا پردہ ہٹا ہے جناب ابباس آگے بڑھے جناب علی اکبر آگے بڑھے ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی آنو محمد رک جاؤ جناب ابباس نے کہا علی اکبر فپی کو سوار کرا دیجئے جناب زینب نے جناب علی اکبر کو دیکھا کہا میرے لال رک جاؤ راوی کہتا میں نے دیکھا مولا حسین خود آگے بڑھے کہا زینب حسین آپ کو سوار کرائے گا بی بی نے کہ بھئیہ مجھے معاف کر دیجئے آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گے ایک مرتبہ مولا حسین نے پوچھا بہن کون سوار کرائے کہ بھئیہ مجھے آج اٹھائیس رجب کو ناکہ پہ وہ سوار کرائے جو گیارہ محرم کو کربلا میں مجھے ناکہ پہ سوار کرائے گا مولا حسین نے سر اٹھایا کہا سجاد میرے لال پھپی کو سوار کرائیے دو دعا کے جملے سنیں گے یہ اب برداش نہیں نوہ ہوگا بس بھئی نوہ ہونے والا ہے ابھی آپ ماتن کریں دو دعا کے جملے ہاتھوں کو بلند کیجئے پرورد گارہ جب اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری میں بی بیاں ناکہ پہ سوار ہو رہی تھی میرے جب سب کے سروں پہ برقے تھے اونٹنی کو جب بٹھا بھی دیتے ہے تو پشت بلند ہوتی اماری کو پکڑنا پڑتا ہے لیکن جب گیارہ محرم آئے بی بی کی ہاتھ بندھے تھے چادریں نہیں تھیں جب شمر نے کہا سجاد بی بیوں سے کہو سوار ہو جاؤ ایک بی بی نے کہا میں سب کو سوار کراؤں گی نام زینہ بی بی نے کہ میرا سہارا لو سوار ہو جاؤ خدا کی قسم یہاں تک کہ ماں کی کنیز حضرت فضہ کو سوار کرا دیا جب سب کو سوار کرا دیا نا تو جناب زینب ایک مرتبہ رونے لگی کیوں مولا سجاد کے ہاتھوں میں زنجیرے تھیں گلے میں توک تھا پاؤں میں بیڑی تو مولا سجاد خدا کی قسم جناب زینب نے مولا سجاد کو نہیں بلائے فراد کا رخ کیا اور اونچی اونچی رونے لگی عباس ذرا آؤ دیکھو بہن کتنی مظلوم ہے اب مولا سجاد آگے بڑھے کہ پھوپی اممہ ابھی بھتیجہ زندہ ہے میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھی پروردگارہ واسطہ بیبیوں کی مظلومیت کا ہمارے ازاداروں کی ازاداری کی حفاظت فرما بانی آنے مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والوں سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے بہت سے اسیر ہیں بیمار ہیں پروردگارہ کربلا کے اسیروں کا واسطہ سب کی دعائیں مستجاب فرما پروردگارہ ابھی تو پہلی محرم ہوئی ہے مسائب میں میرے بھائی میرے بچے اتنا رو رہے ہیں ایک بچہ یہاں پہ بھی ہوش ایک وہاں پروردگارہ کیا کریں گے آپ ساتھ محرم کو میں جب جناب سارے ازاداروں کی ہر دعا قبول فرما ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھ نا نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمی العلیم بحق محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین مات میں حسین کاش زینب کو